کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ مانگنا ہی چھوڑ دیا ہم نے وقت سے کیا پتہ اس کے پاس انکار کا بھی وقت نہ ہو میں ایف ایم سے میں ہوں ار جے کارتیک ایک چھوٹی سی کہانی ایک بار کسان پریوار میں ایک لڑکا پیدا ہوا تھوڑا بڑا ہوا تو اس کے پتا جی چاہتے تھے کہ کھیتی کرے لیکن لڑکا چاہتا تھا کہ اس سینہ میں جا کر کے سینک کی نوکری کرے اب لڑکے کو اس کے پتا جی نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا آپ کو اگر ایسا لگتا ہے تو آپ تلوار بازی سیکھو کیونکہ وہاں راج جی میں جو تھا جب بھی سینک کی بھرتی ہوتی تھی تو تلوار بازی ضروری تھی جس کو آتی ہے اسی کو لیا جاتا تھا پرتیوگیتہ کی جاتی تھی اس لڑکے کو وہاں سینہ میں شامل ہونے کے لیے تلوار بازی سیکھنے کے لیے بھیجا گیا تو لڑکے کو سامنے آگے کہ اتنے اچھے سے تلوار بازی آنی پائی گی اب یہ بیکڈور انٹری لینے کا سوچنے لگا اس نے اس راج جی کے سینہ پتی تھے ان کے بارے میں پتا لگوایا تو اس کو معلوم چلا کہ ان کے کسی رشتدار کے دوست تھے تو یہ اس رشتدار کے گھر گیا انہیں جا کر کے بتایا کہ میں جانا چاہتا ہوں اگر آپ ایک بار سینہ پتی سے بات کر لیں سینہ پتی سے بات کی گئی لڑکے کو بیکڈور سے انٹری مل گئی اور قسمت سے اس سینہ پتی نے اس کو اتنا اچھے سے رکھا کہ اس کو اس سینہ میں ڈالا گیا جو ریزرڈ فورس ہوا کرتی تھی جس کو یدھ میں جانا نہیں پڑتا تھا ایک بار اس راج پر دوسرے راج نے اٹیک کیا تو ایکسٹرا فورسز بلوانی پڑی ان سینکوں کو بھی جانا پڑا جو آرام کیا کرتے تھے ان میں یہ بھی تھا جب یہ میدان میں پہنچا یدھ بھومی میں پہنچا تو اس کی پول کھل گئی لوگوں کو سمجھ میں آگیا کہ اس لڑکے کو تو تلوار بازی آتی نہیں ہے اس کو دوسرے سینکوں نے بچایا اور اس کے بعد میں جب یدھ ختم ہوا تو لاغر کے سینہ پتی کے سامنے پیش کیا اور سینہ پتی سے کہا کہ بھاراج آپ نے یہ کس کو رکھ لیا ہے اس لڑکے کو تو تلوار چلانا نہیں آتا ہے سینہ پتی کچھ بولنی پا رہا تھا کیونکہ رکھا تو اس ہی نہیں تھا اب سینہ پتی نے غصے غصے میں ناٹک کرتے ہوئے آدش دے دیا کہ بیٹا آج سے تم دربان بنو گے تم سینک نہیں ہو تمہیں یہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہے سینہ میں کام کرنے کہ تم جاؤ اور محل کے سامنے بس پہرہ دو اور کوئی کام نہیں ہے تمہارا بس تمہیں وہاں جا کر جتنے پہرے دار ہیں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں اس دن اس لڑکے کو لگا گلٹ ہونے لگی کہ یہ تو غلط ہو گیا میں نے غلط آدمی سے بات کر لی شاید میری بات اگر کسی منتری سے یا راجہ سے سیدھی ہو جاتی تو مجھے کوئی اچھی پوزیشن مل جاتی اس دن سے یہ لڑکا وہاں پہرے دار کی نوکری کرنے لگا محل میں بس اس کا ہی کی کام ہوتا تھا جاتا تھا پہرہ دے کر واپس آجاتا تھا زیادہ تنخواہ نہیں تھی گھر میں پیسہ نہیں آرہا تھا سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیا کریں تو یہ جو تھا اس کی عمرے بڑھتی جاری تھی اسے لگ رہا تھا کہ ایک دن اگر راجہ سے بات ہو جائے تو شاید کچھ بات بن جائے سردی کا موسم آ گیا لڑکے کے پاس میں پتلی سی وردی تھی اس میں یہ پہرے داری کی نوکری کیا کرتا تھا ایک دن راجہ صاحب وہاں سے گزر رہے تھے سینک ان کے ساتھ میں کم تھے تو ان کی نظر پڑ گئی یہ ٹھٹھوڑتا ہوا ہاں بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ جو سینک ہے پہرے دار ہے وہ پتلی سی وردی میں بیٹھا ہوا ہے ٹھٹھوڑ رہا ہے ٹھنڈ میں تو انہوں نے جا کر کے بات کی کہ بیٹا آپ کو سردی نہیں لگتی تو اس نے کہا کہ مہاراج لگتی ہے اگر آپ کی کرپا ہو جاتی تو راجہ صاحب جب محل میں اندر جا رہے تھے تو جاتے جاتے ایک وعدہ کر گئے کہ میں آپ کے لئے اندر سے گرم کمبل بھیجوا دوں گا آپ چنتہ مت کرنا اب راجہ صاحب بزی آدمی وہ اندر گئے جا کر بزی ہو گئے بھول گئے کہ کمبل بھیجوانا ہے رات نکل گئی صویرے سینکوں نے جا کر کہ راجہ کو بتایا کہ ہمارا جو سینک جو پہردار باہر تھا اس کی موت ہو گئی ہے ٹھنڈ میں ٹھٹھوڑنے کی وجہ سے راجہ کو بڑا پچھتا ہوا اس نے کہا کہ ایک بار آپ مجھے لے کر کے چلو وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اس کی لاش کے پاس میں ایک چھوٹی سی پرچی رکھی ہوئی تھی راجہ نے وہ پرچی اٹھا ہے اور پڑھنے لگا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ راجہ صاحب یہ سردی کی راتیں میں بتاتا جا رہا تھا میرے پاس میں کمبل نہیں تھا اس پتلی سی وردی میں ٹھٹھوڑتے ہوئے میں رات نکال دیتا تھا لیکن کل رات میں جو آپ نے مجھے جاتے ہاتے پرامیس کیا تھا وعدہ کیا تھا کہ آپ میرے لئے کمبل بھیجوا ہوگے اس وعدے کے بھروسے میں بیٹھا رہا مجھے لگ رہا تھا کہ کمبل آئے گا معلوم نہیں کیوں مجھے زیادہ ٹھنڈ لگنے لگی اور میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ کے وعدے نے مجھے کھوکلا کر دیا یہ چھوٹی سی کہانی اس زندگی میں بہت بڑی بات سکھاتی ہے سہارے انسان کو کھوکلا کر دیتے ہیں امیدیں کمزور کر دیتے ہیں اگر آپ کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بھروسے کیجئے دوسروں کے بھروسے رہیں گے تو اس زندگی میں کچھ بھی نہیں کر پائیں گے ارجے کارتی کسی لیے آپ سے کہتا ہے اپنے حوصلے کے ساتھ اپنی طاقت کو پہچان کر کر دکھاؤ کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا یاد رکھئے اگر آپ کچھ اچھا سن رہے ہیں تو آپ ماہ فلم سن رہے ہیں چلو آج کچھ اچھا سنتے ہیں اور ہاں ہر سوموار صبح ساڑھے نو بجے میرے پیج پر دیکھیں ایک نئی کہانی